بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوڈیوب جنرل آن دیرکارڈ دیکھ رہے ہیں کل پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک جنرل کونسل کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے عددران جو ہیں ان کا انتخاب کیا گیا جو پارٹی کے صدر ہیں وہ شباز شیف صاحب بنے سینئر نائب صدر جو ہے مریم نواز شیف صاحبہ بنی اور جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب بنے اور اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے فائنانس سیکرٹری تھے وہ عساقڈار بنے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے صدر بھی عساقڈار صاحب بنے اور یہ کموں میں اس تمام تار عوضے جو تھے یہ پہلے بھی انہی لوگوں کے پاس تھے اور اب پھر انہی کو مل گئے ہیں تو اس طرح ہمارے ہاں الیکشن تھوڑے ہی ہوتے ہیں سیلیکشن ہوتی ہے اور یہ سیلیکشن ہو گیا ہے یہ ویسے خود جمہوری بنتے ہیں اور جمہوریت کا رولہ ڈالتا ہے جب ان کی باری آتی ہے عوضے باتنے کی تو یہ اپنے ہی گھر والے میں باتتے ہیں جس طرح وہ ایک پنجابی کی فیمس ہے وہ ضرب المثل ہے کہ اندہ جو ہے نا ریوڑیاں بانٹے اپنوں میں ہی بار بار تو ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے یہ پارٹی کے عوضے جو ہیں وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتے اور اس میں جو انٹرسنگ بات تھی جو میں نے کل نوٹ کی شباز شیف صاحب نے تقریر کی اور مریم نواز شیف صاحب نے کی اور اس کے علاوہ بھی تقریریں ہوئیں لیکن ان میں ایک جو بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ نہ تو شباز شیف صاحب نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور نہ ہی مریم نواز شیف صاحب نے اپنی تقریر میں عمران خان کو حدف تنقید بنایا اور ورنہ ان کی ہر تقریر جو ہے اس میں عمران خان کا ذکر نہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں تقریر کا جو مزہ ہے نا وہ کرکرہ رہ جاتا ہے اور اس میں وہ مسالہ نہیں آتا تو یہی شباز شیف صاحب کا بھی حال ہے وہ نیازی 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 کی رات لگائے رہتے ہیں لیکن کل انہوں نے یہ دونوں لیڈران نے اپنی تقریر میں عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا نام میڈیا پر نہیں لیا جا رہا اور دوسرا یہ ہے کہ طاقتوار لوگ جو ہیں جو بھائی لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کا نام کیوں لیتے ہیں ہم اس کو مائنس کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور آپ اتنی اس کو امپورٹس کیوں دیتے ہیں کہ ہر تقریر میں آپ اسی کو تنقید کرتے ہو بھئی اس کا کھاتا چھوڑ دو ہم نے اس کا پتہ گول کر دیا ہے ہم نے کراس کا نشان لگا دیا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا اور آپ اس کو نام لے لے کرتن کی جب کرتے ہیں قاسم کی ابو کہتے ہیں یا چیئرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں تو اس سے پھر بھی عمران خان کا جو نام ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں جاتا ہے اور جو طاقتوار لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام حربیں اختیار کرنے سے عمران خان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور لوگ بھول جائیں گے عمران خان کو اگر عمران خان کی خبر ہی نہیں دی جائے کہ ٹی وی پر سیاستدان ان کا نام ہی نہیں لیں گے اور رانہ سناولہ صرف اتنا کہیں گے کہ عمران خان اب پاکستانی سیاست میں غیر امیت اختیار کر لیا ہے ان کا کوئی جو ہے اب رول نہیں ہے اب وہ فارغ ہیں ان کی اتنی امیت ہی نہیں تو اس قسم کا یہ باور کرانا چاہتے ہیں لیکن اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شباز شریف اور مریم نے اپنی تقریر میں ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات تھی اس تقریر میں کہ انہوں نے شباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ جو لوگ اساق دار پر تنقید کرتے ہیں پارٹی کے اندر ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں اساق دار نے اتنی محنت کیا ہے پاکستان کی مشکل وقت میں ایکانومی چلائی ہے اور پاکستان کو کھڑا کیا ہے ڈالر اکٹھے کی ہیں ڈالر کو کم کر رہے ہیں انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ ان کی اپنی صحت خراب ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جو پارٹی میں ان پر تنقید گرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں تو اس کا سیدھا سادھا مطلب تھا کہ مفتا اسماعیل اور شاید خاکان عباسی کی پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی جگہ نہیں ہے اور انہیں اس اجلاس میں بلائے بھی نہیں گیا اور انہیں کوئی عوضہ بھی نہیں دیا گیا اور مفتا اسماعیل پہلے کہہ چکے ہیں کہ جہاں جائے گا عباسی میں تو جاؤں گا عباسی کے ساتھ ساتھ تو اب شاید خاکان عباسی کے لیے چودری نصار کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اب انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا یا تو وہ آزاد حصیت میں الیکشن لڑیں گے یا پھر اس تحقام پاکستان پارٹی میں جائیں گے اور وہاں الیکشن لڑیں گے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الگ سے اپنی جماعت بنائیں جس پہ مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں سینئر نائب صدروں اور دیگر جو پارٹی کے کچھ نراز اور حقین ہیں ان کو ملا کر وہ کوئی جماعت بنائیں اور اپنا الگ سے مسجد بنا کر اپنی سیاست شروع کریں لیکن ایسا کرنا مشکل ہے کیونکہ لیڈر پاکستان میں کم ہی آئے ہیں سیاستدان تو بہت زیادہ ہیں اور عوام جو ہے وہ لیڈر کے پیچھے آتی ہے سیاستدانوں کے پیچھے نہیں آتی یہ ہم نے پاکستان کی ماضی کی تاریخ میں دیکھا ہے جلفکار علی بھوٹو لیڈر تھے قائد عظم محمد علی جناہ لیڈر تھے اور اب پھر عمران خان صاحب لیڈر ہیں اور اس بات کو شاید خاکان عباسی بھی مانتے ہیں کہ عمران خان لیڈر ہیں ان کے نام پر امیدوار کو ووٹ مل سکتے ہیں اور وہ امیدوار جیت سکتا ہے جبکہ بہت سارے لیڈر یا سیاستدان جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو یوں اب شاید خاکان عباسی اور مفتہ اسماعیل کو پارلی سے کیک اوٹ کر دیا گیا ہے ان کی پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی گنجائش نہیں ہے صدر نے کہہ دیا ہے اور نائب صدر جو ہیں سینئر نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے بھی اس بات کو انڈوس کر دیا ہے اور انہوں نے بھی ہاں کر دی ہے ان دونوں کو ریٹ جنڈی دکھا دیا کہ بھئیہ کہیں بھی جاؤ لیکن آپ کی مسلم لیگ نون میں جگہ نہیں ہے کیونکہ شاید خاکان عباسی جو تھے انہوں نے بات کی تھی کہ جو آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے تھے ان میں بیس عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے بیس عرب کی دیاری لگی ہے تو یہ بیان بھی ان کا اپنی حکومت کے خلاف تھا اور اسی طرح وہ میڈیا میں جا کر اپنے خیالات کا اعظار کرتے تھے جو ان کی پارلٹی پالیسی کے خلاف تھے تو اس وجہ سے ان کو اب پارلٹی سے نکال دیا گیا ہے اور مفتہ اسماعیل صاحب تو کہہ چکے تھے کہ میں عباسی کے ساتھ جاؤں گا عباسی جس پارلٹی میں گئے میں ادھر ہی رہوں گا اب یہ دونوں پاکستان مسلم لیگ نون کا کم ازگم حصہ نہیں ہیں آج کے دن تک کل کیا ہوگا وہ مجھے نہیں بتا کیونکہ پاکستان میں راتوں رات حکومتیں گر جاتی ہیں پارلٹیاں نئی بن جاتی ہیں نئے امیدوار آ جاتے ہیں تو شاید خاکن عباسی پر میں کیسے بات کر سکتا ہوں بروسے کے ساتھ کہ وہ نون لیگ میں ہیں یا نہیں ہیں باقی آپ لوگ سمجھ دار ہیں طاقتور لوگ فیصلہ کرتے ہیں عوام کی تو کوئی احسیت اور کوئی اوقات ہے ہی نہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں ہے تب تک اللہ آپ